دور سب ہمارا آج کا سوال مردانہ ہارمونز میں اضافہ کے حوالے سے ہے کیا کوئی ایسے قدرتی اور گھریلو طریقے موجود ہیں جن کی مدد سے مردانہ ہارمونز میں اضافہ کیا جا سکتا ہو یہ آج آپ نے بہت اہم سوال کیا کہ ٹیسٹسٹرون کو قدرتی طور پر کیسے بڑھائے جائے لیکن اس کے علاوہ ہم آج کے ویڈیو میں یہ بھی ذکر کریں گے کہ یہ ٹیسٹسٹرون ہوتا کیا ہے ٹیسٹسٹرون کی کم ہونے کی وجوہات کیا ہیں اور اگر یہ کم ہو جائے تو اس کی نشانیاں کیسے ہیں کیسے معنی ہو کہ یہ آپ کا ٹیسٹسٹرون لیول کم ہے پھر اس کی ٹیسٹنگ کی جائے وہ کیسے کی جائے اور یہ کہ اس کو اگر قدرتی طرقے سے یہ کم نہیں ہو رہے تو اور کس طرح سے اس کی لیول بڑھائے جائیں اور اس کے نقصانات کیا ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین سیہ سندگی چینل کے لیے میں ہوں ڈاکٹر اجاز نخوی تو یہ جو مین موضوع ہے کہ اس کی ٹیسٹسٹرون کی لیولز کو بڑھائیں کیسے قدرتی طور پر وہ ویڈیو کے آخر میں ذکر کریں گے لیکن شروع کرتے ہیں کہ یہ ٹیسٹسٹرون ہوتا کیا ہے تو ایک ہی اس کو کہتے ہیں میل ہارمون لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ ایکشلی عورتوں میں بھی ہوتا ہے اور مردوں میں بھی ہوتا ہے مردوں میں اس کی مغدار بہت زیادہ ہوتی ہے عورتوں میں اس کی مغدار بہت کم ہوتی ہے لیکن یہ اس میں جو خواتین ہے اس میں بھی اس کا ایک عمل ہوتا ہے اس کے ایکشنز کرتا ہے وہاں پہ بھی تو نورملی ایسا ہوتا ہے کہ جیسے پیداعش کے بعد تو ٹیسٹسٹرون کی لیول لڑکیوں میں ایک ہی جیسی مغدار میں ہوتی ہیں جیسے لڑکے بڑھتے جاتے ہیں جب وہ بالک ہونے لگتے ہیں پھر ان کی ٹیسٹسٹرون کی لیول بڑھنے لگتی ہے تو ابھی دیکھیں کہ جسم میں ٹیسٹسٹرون جو ہرمون ہے اس کا کام کیا ہے تو ایک تو بہت ہی جو ظاہری بات ہے وہ یہ ہے کہ جو سیکس ڈرائیو ہے اس میں بہت ہی مفید ہے اس کے لیے ضروری ہے بلکہ اور دوسرا چاہیے کہ جو مردوں میں جو سپرمز ہوتے ہیں ان کے فنکشن کے لیے بھی جو یہ بنتے ہیں اس کے لیے بہت ضروری ہے اس کے علاوہ بھی لیکن اس کے بہت اہم کام ہے ایک تو یہ کہ جو ہمارے مسلس اور پتھے ہیں اس کی جو طاقت آتی ہے وہ اس میں بھی بہت ضروری ہے یہ دوسرا چاہیے کہ ہماری ہڈیوں کی جو طاقت ہے اور مضبوطی ہے اس میں بھی بہت ضروری ہے اس میں یہ بھی حقیقت ہے کہ جو مرد حضرات میں اگر ٹیسٹرسرون کی لیول کم ہونے شروع جائے تو ان میں بھی ہڈیوں کا بھور بڑاپن یا آسٹرپروسیز بڑھ جانے کے چانسز ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ بھر اس کی لیولز کم ہوں تو جو ہمارا موڈ ہے اس کو بھی اثر پڑتے ہیں بہت اثر پڑتے ہیں تو اور دیکھیں کہ اور کے نشانی ہیں ایک تو یہ کہ جیسے مرد حضرات میں کہ جو ٹیسٹرس کا جو سائز ہے وہ جو بالز ہیں وہ چھوٹے ہونا شروع جاتی ہیں دوسرا یہ کہ جیسے بریسٹ ہیں وہ بڑے ہونا شروع جاتے ہیں تیسرا یہ کہ اگر ہڈیوں کی بھور بھور پن ہوگے تو جیسے فریکشر بھی ہو سکتا ہے اگر اس کی بہت شدید کمی ہو اور ایک اور جو نشانی ہے وہ جو اور بھی ظاہری بات ہے کہ جب ٹیسٹرسٹرون کی لیول کم ہوگی تو جو سائز ڈرائیو ہے وہ بھی کم ہو جاتی ہے یعنی کہ دل نہیں چاہتا ہے کہ ہم بس طریق کریں اور ایک کیا نشانی ہے یہ کہ جیسے مدھرزاج ہیں ان کا بچے نہیں ہو پا رہے ہیں کیونکہ سپرم کاؤنٹ کم ہو جاتی ہے اور سپرم کاؤنٹ کم ہوگی تو اس کو پر آپ کی جو انفلورٹلیٹی ہے اس کو پر بھی اثر پڑے گا اچھا تو اب یہ دیکھیں کہ ٹیسٹرسٹرون کی لیول چاہے وہ کم ہوتی کیوں ہیں کیا کہ ایسی کنڈیشن کی بیماریاں ہیں تو جو سب سے جو زیادہ کامان ہے کہ اگر جو ٹیسٹیکلز کی اپنی کوئی بیماری ہو ٹیومر ہو جائے یا کسی کو بہت دافت جس ہو گیتے ہیں اورکائٹیس اگر ہو گیا ہو خاصتا پر اگر دونوں دونوں بارس میں ایک ساتھ ہو جائے اس میں جسے ممس کے بعد لیکن اورکائٹیس ہو گیا جو ٹیسٹیکلز کا انفیکشن ہے اور اس کے بعد نتیجہ یہ ہوا کہ ٹیسٹیکلز چھوٹے ہو گئے اور ساتھ میں آپ کی ٹیسٹرسٹرون کی لیول کم ہونے شروع ہو گئی پھر بعض دفعہ جیسے جن کو ڈائی بیریس ہوتی ہے ان کو ہوتا ہے یا جگر کے جن کو بہت زیادہ خرابی ہے اس کے وجہ سے بھی ہو سکتا ہے ٹیسٹس کے اگر بہت ٹیومر ہے کوئی انسر وغیرہ ہے اس کے وجہ سے کمی ہو جاتی ہے اگر ریڈییشن وہاں پہ ہوئی ہو اس کے بعد بھی کمی ہو سکتی ہے اور ایک جو دماغ میں جو گلیند ہوتا ہے پیٹوٹری گلیند کہتے ہیں اگر اس کی بھی اگر ایک بیماریاں ہوں کیونکہ اس ذہن میں رکھیں کہ جو ٹیسٹسٹرون کی جو جس میں بنتے ہیں ٹیسٹیکلز میں وہ اس کی سگنل جاتے ہیں وہ برین ساتے ہیں پیٹوٹری گلینڈ سے ہرمونز ہوتے ہیں اس میں خاص طور پر اگر پیٹوٹری گلینڈ کی اگر پرابلم ہے تو وہاں سے بھی ٹیسٹسٹرون کی لیول کم ہونا شروع جاتی ہے تو اگر آپ کوئی شک ہے کہ لیول آپ کی کم ہے تو اس کو پتہ کیسے چلے تو اس کے لیے بہت ہی سمپل ستاریخہ بلڈ ٹیسٹ ہوتے ہیں ٹیسٹسٹرون لیول چیک کرنے کے لیے اس سے پتہ جائے کہ لیول کم ہے کے لیول کم ہے کے لیول کم ہے کے لیول کم ہے اب دیکھیں لیول آپ کی کم معلوم ہو گئی ہے تو اس کا ٹریٹمنٹ کیسے کریں گے علاج کیسے کریں گے تو اس کا جو 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 میڈیکل تاریخہ ہے کہ اس میں آپ نے جو بھی ٹیسٹسٹرون کی ریپلیسمنٹ کہتے ہیں یعنی آپ ٹیسٹسٹرون لینا شروع کر دیں اس کے دیفرنٹ قسم ہیں یا تو انجیکشنز ہوتے ہیں جیسے اس میں لے سکتے ہیں کچھ لوگ جہیں وہ پیچس لگا لیتے ہیں اور کچھ جہتے ہیں جیل ہوتے ہیں ایک کریم فرم میں وہ بھی لگانے شروع کر سکتے ہیں تو یہ ظاہری بات ہے کہ اپنے ڈاکٹر سے رجوع کرنے کے بعد کنسلل کرنے کے بعد ہی آپ کو یہ سارے ٹریٹمنٹ ملنا شروع ہوں گے اچھا یہ دیکھیں کہ تسٹسٹرون لینا شروع کر دیا چاہے وہ انجیکشنز ہوں یا ٹیبیٹ فارم میں ہو یا جیل کی فارم میں ہو یا پیچس لگائے ہو اس کے کچھ نخصانات بھی ہوتے ہیں تو وہ کیا ہیں ایک تو یہ کہ یہ تسٹسٹرون جائے وہ جو پروسٹیٹ کا کینسر ہے یا برس کا کینسر اس میں بعض دفعہ اس کو مدد کرتا ہے تو کسی کو پروسٹیٹ پروسٹیٹ انلارجمنٹ وہ اگر ہے تو اس صورت میں بھی ٹیسٹسٹرون لینا صحیح نہیں ہے اور اس کے کچھ اور سائیڈ افیکٹس کے نخصانات کی ہیں جو ریڈ سیلز ہمارے سرخ زراعت ہوتے ہیں خون کے وہ بڑھنا شروع جاتے ہیں اور اگر بہت بہت دار بڑھنا شروع جاتے ہیں تو وہ بہت دار اس میں اور پروبن ہوتی ہے اور ایک اور کیا نخصان ہے وہ یہ کہ ایکنی یا جو دانے اور محا سے ہوتے ہیں خاصی سے چہرے پہ جو ہوتے ہیں تو وہ بھی اس کے چانسز بڑھنا شروع جاتے ہیں تو اب آپ یہ دیکھیں کہ اس کے خودرتی طریقہ وہ ہم گرائیں گے آپ کو سات طریقے تو نمبر ون لیسن اور پیاز لیسن اور پیاز میں فلاوینایڈ جو کیمیکل ایک گروپ ہے فلاوینایڈ وہ ٹیسٹسرون کی لیول بڑھا دیتے ہیں نمبر دو یہ کہ جو جتنے بھی گوشت ہیں خاصہ جیسے جو لین بیف ہے گائے گوشت وہ اور مرغی گوشت اور فش یہ مشلی یہ جتنے بھی گوشت ہیں اس میں ہائی پروٹین ہوتے ہیں یہ ٹیسٹسرون لیول بڑھا سکتے ہیں نمبر تین وہ یہ کہ جتنے بھی جیسے نٹس ہیں اس میں مونگ پھلی ہو گئی بادام ہو گئی کاجو ہو گئی اکھروٹ ہو گئی ٹو فو جیسے ہائی پروٹین کیونکہ بہت زیادہ ہوتا ہے پروٹین تو اس کی وجہ سے بھی ٹیسٹسرون بڑھتا ہے نمبر تین وہ یہ کہ مگنیزم مگنیزم جو ہے وہ تیسٹسرون کی لیور بڑھا دیتا ہے اور جس میں کھانوں میں مگنیزم زیادہ ہوتی جائے جیسے پالک ہے اور جتنے بھی جیسے نٹس ہیں اسکندر کاجو مونگ پھلی اکھروڈوارا بھی شامل ہیں یا پھر یہ کہ جو مگنیزم کے سپلیم پیاتے ہیں ٹیبلیٹس آتے ہیں وہ بھی لے سکتے ہیں نمبر چار وہ یہ کی اویسٹر جن کو ستفا بھی کہتے ہیں وہ تیسٹسرون لیور بڑھا سکتے ہیں نمبر پانچ فش اور فشوال جو بھی مشلی اور مختلف قسم کیجے مشلی آتی ہیں اور جو فش اویل ہوتا ہے مشلی کے تیل ہوتے ہیں وہ بھی تیسٹسرون کے لیور اوپر بڑھانے مددگار ہو سکتی ہیں نمبر چھ انار جو ہے ویسے اس کا اور بھی بہت سارے فائدے ہیں لیکن انار کھانے سے تیسٹسرون لیور بھی بڑھ سکتی ہے نمبر سات نمبر سات کیا ہے ایک خاص کوئی کیمیکل نہیں ہے یا غزہ نہیں ہے بلکہ وہ ایک ہم نے اس کو گروپ کر دیا جو بھی جو کہتے ہیں جو غزہوں سے الگ جو گروپ ہے اس کا تو اس میں کون کون سی چیز ہیں نمبر ایک تیز کریں جتنے بھی زیادہ مسل بیلڈ کریں گے ایکسرسائز کرنے سے اس سے ٹیسٹسرون لیول بڑھتی ہے دوسری چیز اس گروپ میں وہ ہے آرام سے سونا جب آپ سوتے کم ہیں تو ٹیسٹسرون کی لیول کم سے سوئیں گے تو وہ اس میں ٹیسٹسرون لیول بڑھتی ہے اور ایک اور چیز جو اس گروپ میں شامل ہے وہ ہے جب بھی آپ مشروب پیئیں تو اس میں گلاس میں پیئیں یا کسی اور بھی لیکن جو پلاسٹک میں پیئیں خاص اگر گرم کر کے تو پلاسٹک میں ہوتا خاص اس کے باوجود بھی اگر آپ کی ٹیسٹسرون کی لیول کم ہے اور جو بھی اس کی نشانی ہیں وہ بھی آپ کو اثر کر رہی ہیں تو دیکھیں یہ یاد رکھیں کہ لیول کم ہے لیکن آپ کو فرق نظر نہیں آرہا کہ آپ کی اینرژی بھی اچھی ہے آپ کا موڈ بھی اچھا آپ آپ کو کوئی ہم بسترے میں کوئی پرابلم اور نہیں ہو رہی ہیں تو لینے کا ضرورت نہیں لیکن اگر آپ نے ساری چیزیں کربی لیں جو بھی ساری چیزیں جو قدرتی طریقے بطلا ہیں وہ کرنے کے بعد بھی آپ لیول کم ہیں آپ ساری نشانی بھی جو نہیں جا رہی ہیں آپ نین بھی دوکٹر آپ کنسل کرنے بطائیں گے کون کون سے احتیاطی کرنے ضروری ہے وہ آپ کے بلد ٹیسٹ بھی تاکہ یہ مالم بطا ہے کہ جیسے کوئی پروسٹیٹ کے خاصتہ پر بلد ٹیسٹ ہوتا ہے پی ایسے وہ ٹیٹمنٹ شروع کرنے سے پہلے پیلے ٹیسٹ کرتے ہیں وہ ہر تین پیلے چیز چیز بیدیو پیلے چیز پیلے 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 دوکٹر آپ دوکٹر ایجاز نقوی بہترین پیلے ایجی دوکٹر دوکٹر ایجاز نقوی خدا حافظ